ان دور سے اس وقت کی بہت بڑی خبر مل رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ کانگریس امیدوار اکشہ بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے جہاں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ان دور سے اس وقت کی بہت بڑی خبر کانگریس کی امیدوار اکشہ بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے اس کے قان ابھی نہیں بتائے گئے ہیں جہاں اس وقت کی بڑی خبر ان دور سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کانگریس کو امیدوار اکشہ بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر اندور سے اندور کی سیاست سے جڑی ایک بہت بڑی خبر ہے یہ لوگ سبح چناؤں کے لحاظ سے ہم کہیں کہ کانگریس کو امیدوار اکشہ بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بہت بڑی خبر وستار نیوز پر اندور کی سیاست سے جڑی اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے مدیپردیش کی سیاست سے جڑی اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے کانگریس کے امیدوار اکشہ بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اندور کی سیاست سے جڑی یہ بڑی خبر ہے کانگریس کے امیدوار اکشہ بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے حالانکہ انہوں نے نامانکن واپس کیوں لیا اس کی وجہ سامنے نہیں آ پائی ہے وجہ ابھی اس پشت نہیں ہو پائی ہے ان دور سیٹ پر کانگریس کے اکشہ بم نے میدان چھوڑ دیا ہے جی ہاں چناوی میدان چھوڑ دیا ہے اکشہ بم نے اس وقت کی بلی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو بی جے پی نے گجرات کے سورج جیسا کھیلا ایم پی میں دھورا دیا جی ہاں ان دور سے کانگریس کے پرتیاشی اکشہ بم نے نامانکن واپس لے لیا ہے اب بی جے پی کے شنکر لالوانی کی راہ آسان ہو گئی ہے نشی طور پر کیونکہ سیدھے طور پر ٹکر دینے والی کانگریس پارٹی ہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں پر لیکن اکشہ بم نے نامانکن واپس لے لیا ہے تو بی جے پی کے شنکر لالوانی کی راہ آسان ہونی ہی ہونی ہے ان دور کے اس گھٹنا کرم کی پوری پٹ کتھا مدبردیش میں بی جے پی کے چانک کے کہے جانے والے کیلاش وجہ ورگی نے لکھی ہے یہ خبریں ادھک جانکاری کے لیے سیدھے ہم بات چیت کریں گے پونیت وجہ ورگی ہمارے استان جنے ہوئے ہیں پونیت بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے ان دور کی سیاست سے جڑی ہوئی کی اکشہ بم نے نامانکن واپس لے لیا ہے کیا ہے پورا ماجرہ وستار سے بتائیں ذرا ہمیں جی دیکھئے ابھی حال یہ اس کا بڑا گھٹنا کرم ہوا ہے کہ ان دور میں اب کانگریس لوگ سبا چناؤ ہی نہیں لڑے گی جو کانگریس پر کیاچی تھے ڈاکٹر اکشہ کانتی بم انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کلیکٹر کاریلے پہنچ کر اپنا نامانکن واپس لے لیا انشری طور پر بہت بڑا یہ معاملہ ہے کیونکہ خود ودایق رمش میندولا ان کے ساتھ یہاں پوچھے تھے اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہمارے دشکوں کو یہ پوری پتھ گتھا منتری کلاش ویجیوارگیے دوارہ لکھی گئی ہے تو اب کانگریس کو ایک اور بہت بڑا دھٹکا اندور میں ملا ہے اور انشری طور پر اب سمجھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی یہاں سے جو آٹھ لاکھ مطور سے جیتنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس سے بھی ادھیک مطور سے جیت سکتی ہے تو جو ڈوکٹر اکشہ کار تھی بم ہے حالانکہ انہوں نے ابھی تک اس وشے پر کھل کر میڈیا سے چرچہ نہیں کی ہے کہ انہوں نے کن حالاتوں میں یہ نامانکن واپس کیا ہے لیکن جس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ ان کے کالج میں جو پایا گیا تھا انڈور انسٹیکیوٹ آف لاؤ میں اس کے بعد بھی وہ بیگ پوٹ پر تھے ان کے اخلاف افائر کرنے کی بھی تیاری تھی تو ایک وہ چیز ہو سکتی ہے دوسرا ابھی تین سو ساتھ کا دھارہ ایک کیس میں ان کے دو ازار ساتھ کے کیس میں دھارہ تین ساتھ کا ہجافہ کرنے کے آدھیج بھی ہوئے تھے تو کئی نہ کئی لگاتار دباؤ تو ان پر پنایا ہی جا رہا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اس دباؤ کے تحت یہاں اتنا بڑا فیضہ لیا گیا ہو بلکل پوریت پوریت ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کو اس کی بھنک ہی نہیں تھی کانگریس کو اس کی جانکاری ہی نہیں تھی کیونکہ اگر بھنک ہوتی جانکاری ہوتی تھوڑے سنکیت اگر کانگریس کو ملتے تو شاید کانگریس کچھ کرنے کی کوشش کرتی لیکن شاید بھنک ہی نہیں لگ پائی ہے اور اولٹ پھیر ہو گیا ہے پورا سیاسی گھٹنا کرم سیاسی سمکن اندور کا بدل چکا ہے بلکل نشی طور پر پورا سیاسی گھٹا کرام اندور کا بدل چکا ہے اور آپ نے بلکل تہی کہا ہے نیتش کانگریس کو ہوا بھی نہیں لگی کہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے ڈوکٹر اکشے کان کی بم دوارا دیکھیں جس وقت انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا اس وقت ہی ان سے اس بارے میں فکتہ کر لیا گیا تھا کہ وہ کانگریس نہیں چھوڑیں گے پارٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھانا پڑا تو سمجھا جا سکتا ہے کہیں کئی بڑا دباؤ ان کے اوپر تھا جس کے چلتے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہو اور اب کئی کانگریس تو اپنے آپ کو تھگا ہوا سا ہی محسوس کر رہی ہے کیونکہ جتنے بھی بڑے کانگریس نیتا ہے گھٹا کرم کے بعد کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کوئی اکشے کانتی بم بھی فون نہیں اٹھا رہے اور ان کے جتنے بھی سمجھ سکتے وہ سب بھی اپنے فون بند کر چکے ہیں تو اب جواب دینے کیستی میں تو کہیں کہ یہ لوگ نہیں بچے اس لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن بڑا جھٹکا یہاں پر پی سی سی عجید جیتو پٹواری کو بھی لگا ہے کیونکہ اکشے بم کا ٹکٹ فائنل کرنے کا فیصلہ جیتو پٹواری کا تھا نیتیش پونید بڑی بڑی باتیں کانگریس پائٹی کے طرف سے کہی جارہی ہیں بڑی بڑی باتیں کانگریس پائٹی کے طرف سے کہی جارہی ہیں لوگ سبھ چناؤں کا دھور چل رہا ہے دوسری چن کا چناؤں ختم ہو چکا ہے تیسری فیز کی ہم بات کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے اتنی سیٹیں جیتیں گے لیکن ان دور میں یہ سب ہو جانا کہیں نہ کہیں بہت بڑا پرشتی چن کانگریس کی کارشیلی پر کھڑا ہوگا بلکل دیکھیں ان دور میں لگاتار کانگریس سے بھاڑپا میں آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا پہلے ہم نے دیکھا کہ دو پوتین پورو ویدائے کانگریس کے بیجے پی جوئن کر چکے تھے جن میں ایک نمبر سے سرجے شکلا دیپالپور سے وشال پٹیل اور مہو سے انتر سنگھ گربار کامی سے ان کے علاوہ کئی پدادی کاری کانگریس میں جوئن کر چکے تھے اور آٹھ ہزار کارے کرتا ہوں نے بھی کانگریس سے بیجے پی جوئن کی تھی تو ایسے میں خود اچھے کانتی بم کانگریس سے نامانکن واپس لے لیں گے اور جس طرح سے رمیش مہندولا بیجے پی ویدائے کے ساتھ نامانکن واپس لینے پہنچے تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ بیجے پی کی بھی جوئننگ کر لیں گے پونیت 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 یہ تصویریں تو چل رہی ہیں تصویریں ٹی وی سکین پر وستار نیوز دکھا رہا ہے رمیش مہندولا کے ساتھ شکانتی بم نظر آ رہے ہیں رمیش مہندولا کی کیا کچھ بھومی کا ہے اس پورا گھٹنا کرم میں اگر کچھ جانکاری اس پر بتایا ہمیں ذرا رمیش مہندولا کی بھومی کا دیکھیں رمیش مہندولا جو ہیں وہ منتری کلاش ویجے ورگی ہے کہ مکھے سپے سلار ہیں بچپن کے دونوں دوستے اور جب بھی اس طرح کی کوئی پٹ کتھا لکھی جاتی ہے تو وہ لیکھا جرور اس کے کلاش ویجے ورگی ہوتے ہیں لیکن اس کو جب جمین پر اتارنے والا جو ویکسی ہوتا ہے وہ رمیش مہندولا ہی ہوتا ہے چاہے کتنے بھی جو ایوینٹ سنکے ہوتے ہیں اس پر بھی رمیش مہندولا مکھے بھومی کا میں ہی نظر آتے ہیں تو آج ہی یہ ہے جمعیداری نشی طور پر رمیش مہندولا کو ہی دی گئی تھی کہ وہ سکانتی بم کو لے کر کلیکٹ پہتے ہیں اور ان کا نام پر واپس لے لیا نتیج زیکی میں ایک اور بات یہ بتا رہا تھا کہ اس بار ویدہانتباز جناو دو جار تیویس سے ویدہانتباز چار نمبر سے راجہ مندوانی کانگریز کی سیٹ سے ٹکٹ لہ رہے تھے وہ خود بھی اس وقت بی جے پی کی سجسٹیتہ گرانٹ کر رہے ہیں رائٹ ناؤ اپی حال ساتھ میں آپ کو ادا رہا ہوں بی جے پی کارلے انڈور میں موجود ہے اور وہاں پر بھانٹباز کی سجسٹیتہ گرانٹ کر رہے ہیں تو اسے میں مانا جا سکتا ہے کہ جلد ہی اکشہ کانتی بم بھی بی جے پی کارلے پوچھتے ہیں بی جے پی سجسٹیتہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پونیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے گا اکشہ کانتی بم کون ہے وہ درشکوں کو بتاتے ہیں گرافکس کے مادہم سے جی ہاں اکشہ کانتی بم کے بارے میں جان لے جیے اکشہ کانتی بم ایک شکشہ وید کے روپ میں جانے جاتے ہیں لاؤ اور مینجمنٹ کالج سنچالت کرتے ہیں انڈور کے ڈیلی کالج سے اسکولی پڑھائی کی ہے جی ایم بی اے اور ایل ایل بی اور بی کام اونرز کی ڈگری حاصل کی ہے اکشہ کانتی دس سالوں سے کانگریس میں ایکٹی ہوئے لیکن اچانک سے کیا ہو گیا جو پورا سیاسی گھٹنا کرم بدل گیا ہے اور اسی بہت ایک چرچہ کرنے کے لیے ہمارے بیورو ہیڈر شام سنگھ تومر بھی جڑے ہوئے ہیں شام پورا سیاسی گھٹنا کرم بدل چکا ہے بہت بڑا جھٹکا کانگریس پارٹی کو لیکن سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کو بھنک تک نہیں لگ پائی ہے کانگریس کی کانگریس کی لحاظ سے ہم کہیں گے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ اب شنکر لالوانی کی رہ آسان ہوگا یہ لوگ سبچے ناؤں میں دیکھیں ابھی جب صبح یہاں پریس کانفرنس لی جوتی پٹواری اندر تو وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے وہ امیٹھی پر جو ہے ڈاکٹر موہن یادو پر نشانہ سادھ رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ہے کہیں نہ کہیں موڈی نے آگے بڑھایا اسمرتی رانی کو ان کے رحموں کرم پر اور اپنا گھر دیکھ نہیں پائے ان کو خودی سے سمجھ نہیں آیا کہ اتنا بڑا جو ہے گھٹنا کرم ہونے والا ہے جبکہ وہ اسی راہو چھتر سے ہیں اسی اندور سے ہیں جیتیو پٹواری جہاں پر اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو گیا تو کہیں نہ کہیں یہ فیلیر ہے آج یہاں میں بی جے پی کاریالے میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پر جو ہے نریندر پٹیل جو کہ خرگون کھنڈوا کے بڑے نیتہ ہیں اس کے علاوہ پوشپین سنگھ خرگون کھنڈوا کے بڑے نیتہ ہیں یوت کانگریس دیکھتے رہے ایسے نیتہ جن کے دادا جی نے کبھی اندرہ گاندھی کا مندر بنوایا تھا وہ نیتہ آج بھاجپا کا دامن سام چکے ہیں تو بلکل چھن بھن ہو چکی ہے کانگریس پورا سسٹم ختم ہو چکا ہے کانگریس کا نریند پٹیل نے ہم سے کہا صاحب ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے مہینوں سے ہم پرتکشہ کرتے ہیں اپنے ادھیاک سے ملنے اپنے آلہ نیتاؤں سے ملنے لیکن کوئی سنوائی نہیں ایسے میں ہمارے سامنے کیا وکل برستا ہے ہم کہاں جائیں کس سے کہیں یہی تو داستہ ہے کارکرتاؤں کی اور نیتاؤں کی اس لیے یہ سب ہو رہا ہے بلکل شام مشکل دور سے گزر رہی کانگریس کی مشکل ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جب پرتیاشیوں کی ناموں کالا نہیں ہوا تھا ہم اور اب بات کر رہے تھے کہ کانگریس کو پرتیاشی نہیں مل رہے دگج لڑنے کو تیار نہیں ہے اور یوہ ہے کہ ان کو مل نہیں رہے کابل امیدوار مل نہیں رہے اور جن کو ٹکر دیا وہ کانگریس پرتی کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں نامانگ کر ہی واپس لے لیا ہے بلی گزب کی بات ہے شام بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جو ہے دگج لڑنا نہیں چاہتے جن کو جبریہ دھکیل کے لڑوایا گیا وہ آدھے عدیورے من سے جھو ہے جھوٹے ہوئے ہیں اس کے علاوے یوہ جن پر بھروسہ جتا ہے جن کو خود جیتو پٹواری کہتے تھے کہ پچاس فیصدی یوہوں کو اوسر آپ ساتھ دیجئے لیکن اسی یوہ اسی یوہ چہرے نے ان دور میں یہ کیا تو کہیں نہ کہیں یہ اس اصطرتہ کو دکھلاتا ہے کانگریس پارٹی میں جو کہیں نہ کہیں پوری طرح سے کیڑر بیس پارٹی ہوا کرتی تو کیڑر بچا ہی نہیں ہے جب سنوائی نہیں ہوگی جیتو پٹواری جو ہے بیٹھیں گے نہیں اپنے لوگوں کو لے کر یا جو ہے برورش نیتا بیٹھیں گے نہیں کارکارنی تک گھٹت نہیں ہوئی ہے جب سے جیتو پٹواری بنے ہیں جو نئی کارکارنی ہونی چاہیے تھی وہ تک نہیں بنی ہے تو ایسے میں کیا ہوگا سمیت کس طرح سے چلے گی پارٹی کیا سور جائے گا کارکرتاؤں میں کس طرح سے چناؤں لڑ رہے ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں یہ بھروسہ بلکل نہیں ہے بھروسہ کریں جنتہ اگر بھروسہ کریں گی جو نیتا ہے وہ چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر رہے ہیں جن کو آپ نے ٹکر دے دیا فارم بھروا دیا نامانکن واپس لے لیا گزبی آل ہے شام جس طریقے سے آپ نے بات کی جو شبد آپ نے یوز کیا تھا استعمال کیا تھا آئستھرتا جو آئستھرتا کانگریس پارٹی میں ہے اس کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جیتو پٹواری جب سے ادھاکش بنے ہیں تب سے شاید کچھ صحیح چل ہی نہیں رہا کانگریس پارٹی میں دیکھیں ہم نے جو ہمارے پاس جو انپوٹ ہے جو کانگریس کے نیتا یہاں لگاتار دامن تھامتے رہے ہیں بھاجپا کا ان سے ہم نے لگاتار بات کی چالیس سال آج جو نرین پٹیل شامل ہوئے ان کے دادا جی کبھی جو ہے ویدھائک رہے کانگریس سے انہوں نے اندرہ گاندی کا مندر بنوایا پتا جی نے راجنیتی کی نرین پٹیل جو یوہ کانگریس میں رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب تین پیڑیاں ہماری ہو گئیں ان تین پیڑیوں کے بعد اگر ہم کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو آپ ہمارا درد سمجھ سکتے ہیں اس کا سیدھا سا کارن یہ ہے کہ جیتو پٹواری جب آئے تو انہوں نے بطور ادھیاکش جو یہاں پر جو ہے سمبل بھروسہ جو قائم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے انہوں نے جو کوشش کرنی چاہیے جو کارکارنی بنانی چاہیے تھی ایک کوٹیم بنانی چاہیے تھی پردیش کا دورہ کرنا چاہیے تھا لوگوں کے بیچ جانا چاہیے تھا ستت بیٹھکے کرنی پڑتی ہیں پرانی اتنی پرانی پارٹی اور اس پرانی پارٹی کے جو ادھیاکش ہیں وہ جو یہ نہیں سمجھ پائے کہ جو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی کارپرنالی کیا ہونی چاہیے کیول بیان جاری کرنے بیان دینے پرہار کرنے سے پارٹی نہیں چلا کرتی بلکل شیام دل بدل ہونا نیتاؤں کا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی بجانا یہ سب چلتا ہے لیکن جس شیطر سے آپ آتے ہیں مطلب جیتو پٹواری جو کی پی سی ادھاکش ہیں جس شیطر سے آپ آتے ہیں وہاں کے شیطر سے آپ کے امیدوار کا پرتیاشی کا فارم واپس لے لینا نامانگ کرن واپس لے لینا اب کہیں نہ کہیں جیتو پٹواری کے نیتاؤں پر سوال کھڑے ہوں گے ہی شیام دیکھئے ابھی تک جو سوال اندر کھانے تھے ہم نے کہا کہ ہم لگاتار ان نیتاؤں سے جو بھاجپا کا دعامن تھامتے رہے جو کانگریس سے آئے یہاں ان سے بات کرتے رہے وہ اندر کھانے کچھ مکھر بھی تھے کچھ اندر کھانے سے لیکن اب سوال واقعی جیتو پٹواری پر اٹھے گا اور اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا کیونکہ مدد پدیش میں پوری طرح سے کانگریس کے صفائے جیسی استطیق بن رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ صفائے ہو گیا ہے بن رہی ہے اگر وہ ابھی بھی جاگ جائیں گے چیزوں کو سمالیں گے تو ہو سکتا ہے استطیق ٹھیک رہے نہیں تو کارکرتاؤں میں اسنتوش ہے ناراجگی ہے ان کے نیترت پر سوال ہے یہ سمیت نشی طور پر شیام اور گھٹ بازی جو گھٹ بازی جو ہاوی ہے کانگریس پارٹی میں وہ اب نظر بھی آنے لگی کھل کر نظر آنے لگی ہے گھٹ گھٹ میں گھٹوں میں بٹی ہوئی ہے کانگریس کیا اس کا کھامیازہ یہی ہے اس کا کھامیازہ یہی ہے کانگریس پارٹی کو بغتنا پڑ رہا ہے کہ پرتیاشی امیدوار اتما نامانکر واپس لے رہے ہیں حادی ہو رہی ہے بلکل ٹھیک کہا سمیت آپ نے آخر گھٹوں میں بٹی ہوئی ایک پارٹی تو ایک گھٹ کا نیتہ دوسرے گھٹ سے بات نہیں کرتا دوسرے گھٹ کا نیتہ جو ہے دوسرے گھٹ سے بات نہیں کرتا ایسے میں گھٹوں میں بٹ کر کیا بھلا ہونے والا ہے اب مالی جو کارکرتہ تو کسی گھٹ کا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے تو پردیش ادھیاکش ہوتا ہے اس کی کارکرنی ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو جب کارکرتہ جو ہے اسی طرح سے پریشان رہے گا کہیں نہ کہیں وہ جو کنٹھت ہو چکا ہے کارکرتہ کہ اس کی سنوائی کرے گا کون اور اس کا بھوشی کیا ہے اس پارٹی میں اسی لیے یہ بن رہا ہے اسی لیے یہ استطیق ہو رہی ہے سمیت بلکل کانگریس پارٹی نعرہ دے رہی ہے لوگ سبت چناؤں کے لیے شیام کی ہاتھ بدلے گا حالات کیا اس طریقے سے ہاتھ حالات بدلے گا اپنے امیدواروں کو نہیں سوال پا رہی ہے کانگریس پارٹی نامانکن واپس لیے جا رہا ہے نیتاؤں کو نہیں سوال پا رہی ہے کانگریس پارٹی جو چھوڑ چھوڑ کر پارٹی چھوڑ رہے ہیں دوسرے گھٹوں میں شامل ہو رہے ہیں دوسرے پکشوں میں شامل ہو رہے ہیں اور اب تو یہ تو بہت بہت بڑا بہت بڑا گھٹنا کرم ہے یہ کہ امیدوار اکشب ام نے نامانکن واپس لے لیا رمیش مہندولا ان کے ساتھ نظر آئے تھے بی جے پی سے بلکل ٹھیک کہا آپ نے اب تو پنچ لائن یہ ہونا چاہیے بھاج پا کی کہ اتنے برے ہیں حالات کب جو ہے تھامے گا جو ہے اپنے لوگوں کا ساتھ اپنے لوگوں کا ہاتھ یہ پنچ لائن ہونی چاہیے اب تو جس حساب سے استطیاں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے سمیت کہ آپ ان دور کے ہیں جیتو پٹواری وہاں جو ہے پربھاؤ رکھتے ہیں اور ان کو بلکل کانو کان خبر نہیں اور اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو گیا پارٹی میں نامانکن واپس لینا بہت کسی بھی اس کی انتیمستیتی ہوتی ہے کہ جو ہے آپ استر ہو گئے آپ کا جو ہے کارکرتہ تھا وہ یوہ تھا آپ اس کو نہیں روک پائے کہ جو ہے آپ کو ہم نے چہرہ بنائے ان دور میں آپ نامانکن واپس لیں گے تو کتنی بدنامی ہوگی پارٹی کی لیکن ان تک سوچنا نہیں پہنچی وہ بھرم میں رہے اور چیزیں اس حساب سے لگاتار ہو رہی ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے شیام کہیں نہیں لوگ سوچناوں کا تیسرا فیز یہاں پر آنا ہے دو فیز ختم ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے دو فیز گزر چکے ہیں میں لوٹوں گا شیام میں آپ کے پاس لوٹوں گا بی جے پی میں شامل ہونے جا رہا ہے اکشہ کانتی بم بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی میں شامل ہونے جا رہا ہے اکشہ کانتی بم کیلاش بجبرگی نے اس کی جانکاری تھی ہے ایکس پر پوسٹ کر ستواغت کیا ہے کیلاش بجبرگی نے اکشہ کانتی بم کا یہ دیکھئے یہ دیکھئے اندور سے کانگریس کے لوگ سبح پرتیاشی اندور سے کانگریس کے لوگ سبح پرتیاشی شریع اکشہ کانتی بم بی جے پی میں آ چکے ہیں بی جے پی میں آ چکے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے کیس پورے گھٹنا کرم کی پٹ کتھا لکھنے والے چانک کے بی جے پی کے کہے جانے والے اندور مالوہ کے بڑے چہرے کیلاش بجبرگی ہی ہیں اور ان کی یہ تصویر ان کا یہ پوسٹ ایکس پر دیکھئے سواگت کر رہے ہیں وہ اکشہ کانتی بم کا بی جے پی میں اکشہ کانتی بم کا بی جے پی میں سواگت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ہم اور آپ بات کر رہے تھے کہ اب اکشہ کانتی بم کا اگلا قدم کیا ہوگا حالانکہ رمیش مہندولا ان کے ساتھ پہنچے تھے نامانکن باپس کرنے کے لیے سنکیت مل گئے تھے کہ اکشہ کانتی بم بی جے پی جوائن کریں گے اب کنفرمیشن کنفرمیشن دے دیا ہے کیلاش بجبرگی نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کار میں بیٹھے ہوئے کار میں بیٹھے ہوئے اور اسی پیادک چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پوروک رہمند پری نوتو مرشاہ جی بھی جل گیا ہے نامانکہ رمیشن جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا کس طریقے سے دیکھیں گے آپ اس بڑے گھٹنا کرم کو جی میں پہلے بھی کہہ چکا آپ سے کہ کانگریز میں بھگزل کے حالات ہیں جی اور یہ جو سامنے استطی آئی ہے آپ دیکھی خوجراؤ سے پہلے ان نے پلائن کر دیا جی سیٹ چھوڑ دی جی اور ابھی استطی یہ ہے کہ گھوشت پرتیاسی نے فارم باپس لے لیا اگر جی فارم رییکٹ ہوتا تو کہہ دیتے کہ ہم ایسی حیثتی کر رہے ہیں ہم ڈباب ڈال رہے ہیں عادکاریوں پر لوگ تندر کی ہتیا کر رہے ہیں اپنی گلتی کانگریز نہیں مان رہی ہے جس کے دوسپرے نام بھوگ رہی ہے بھگوان کے بھروسے پوری کی پوری پارٹی مدیپردیس میں کانگریز چل رہی ہے اور آپ یہ دیکھ رہیں گے کہ یہ حیثتی اب تھوڑے سمیں میں اور دیکھتے جائیے کہ انگلیوں پر گننے لائق بجنے والے ہیں نیتا ان کے بلکل جس طریقے سے نیو جوائننگ کامیٹی کے پرموک ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو تمام نیتا کانگریز کی بی جے پی جوائن کر رہے ہیں آپ کے نیتر تمہیں یہ سب ہو رہا ہے سر ایک اور بڑی سفلتہ آپ کے لیے بھی بی جے پی پارٹی کے لیے بھی ان دور میں رہ آسان ہوگی ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی نور تمشہ جی دیکھ تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرے کارن نہیں ہو رہا یہ صرف مو جی جی کے ماننی پردانمتری جی کے وکاس سے پروابط ہو کے ان کے آبا مرنل سے پرکاشت ہو کر بھارت کی ویدیش نیتی کے کارن سے گاؤں گریب کسان کے وکاس کے کارن سے جگی جھوپڑی کے انسان کے وکاس کے کارن سے محلاؤں کے سموان کے کارن سے آج راشت پتی سے لے کے پنچ تک مہماتری شکتی کو جو سموان پردانمتری جی نے دیا اس کے کارن سے یہ سب ہو رہا ہے نہ کی میرے کارن سے ہمارے ان دور کے سب ہی نیتہ اس میں ہیں مدی پردیس کے مکھے منتری جی مانی مہنی آدب جی بیڑی شرمہ جی ادمارے پردیس کے ادبیک شہمات چیلاز دیورگی رمیز بیندولا جی ہمارے بھائیں کے جو وہاں پر ہیں یہ سب ایک ٹیم پر کام کر رہی ہے ٹیم کے کارن سے یہ سب ہو رہا ہے بلکل ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات کہی آپ جس طریقے سے کانگریس پائٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے نوطم عشاء جی کہ ہم لوگ سوچناوں جیتنے والے ہیں ہاتھ بدلے کا حالات ان دعوے کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ آخری میں یہ چار تاریخ تک ان کا اس طرح کا مغالطہ بنا رہے گا اور یہ ایسے ہی بولتی رہیں گے اور چار تاریخی شام کو خرابی ہے ای بی ایم کی گڑ بڑی ہے جو دنگو جے سنگھ یہ بھی رہیرسل کر بھی رہے ہیں وہ بولنے کی یہ سب ان کی سکرپٹ ہے جیسے ایک بارس ہوتی ہے نا پہلی تو اکھوار میں دوسرے دنے ایک سماچار ہوتا ہے کہ پہلی ہی بارس نے نگر پالکا کے دعووں کی پول کھولی یہ چھپا ہوا رکھا رہتا ہے بارس ہوتی نہیں کے لگا دیتے ہیں ایسے جن کے پڑھنا ہم آئیں گے تو یہ سماچار لگ جائے گا نیشے طور پر ناوٹو مرشاہ جی آخری سوال آپ سے آخری چیز جانا چاہوں گا میں کی اور بھی کئی بڑے بی جے پی کانگریس کے نیتہ بی جے پی کے سمپرک میں ہیں ایسی خبریں اور بھی ہم آگے دیکھتے رہیں گے کیا بلکل صحیح خبر ہے اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے بہت جلدی دیکھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ناوٹو مرشاہ جی جو نیتیاں ہیں جی نیترتو ہے ان سے پرباوت ہوگا کانگریس کے جو نیتہ ہیں وہ لگاتار کانگریس پارٹی چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر رہے ہیں شام لگاتار ہمارے ساتھ بن ہوئے ہیں شام جس طریقے سے کنفرمیشن بھی آگے آئے ہیں ہم بات کر رہے تھے اکشا کانتی کا اب اگلا قدم کیا ہوگا حالانکہ رمش مہندولا کے ساتھ وہ نظر آئے تھے تو سنکت تو مل رہے تھے بی جے پی جوائن کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی ہیں ویجے ورگی نے کنفرم کر دیا ہے بلکل ٹھیک کہا بم نے آخر کار بم فوڑا اور بم فوڑنے کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تائے کر لیا کہ آخر ان کا بھوش وہ یوہ ہیں اور جو ہے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں وہ بھاچپا کا دامت تھام رہے ہیں اپنا اجول بھوش دیکھتے ہیں دیکھیں بھاچپا وہ پارٹی ہے جہاں جو پرتیبھاوان نیتہ ہیں ان کے لیے اسپیس ہے جو نیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپیس ہے جو کارکرتہ بھاو میں جننا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپیس ہے جو اپنے چھیتر میں حسطاکشر ہیں بڑے نام ہیں ان کے لیے اسپیس ہے جو دکشتہ رکھتے ہیں ان کے لیے اسپیس ہے سب کے لیے کام ہے بھائی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھاچپا کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں تو سب کے لیے کام تو ہے ہی اور ان کا اجول بھوش بھی ہے بلکل شیام جیتو پٹواری کے نتتوں کی ہم لوگ بات کر رہے تھے ان کے شیطر میں ہی اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو کے آئے اس کے پیچھے کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو جیتو پٹواری ایک جھٹ نہیں کر پا رہے ہیں کانگریس پارٹی کو پی سی سی چیف ہیں کیا سینئر لیڈرز کا جیتو پٹواری کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے اس کے ورے سے جیتو پٹواری پارٹی کو ایک سوٹر میں ایک جیسے مالا پر روئی جاتی ایک دھاگے میں اس کو پر رونے میں کامیاب نہیں ہو پارا جیتو پٹوار اس کے پیچھے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے سینئر کا سپورٹ نہ ہونا دیکھئے اس میں سمیت ہم نے کئی بار جو ہے جن نیتاؤں نے بھاجپا کا دامند تھاما ان سے جانا سمجھا اس کے علاوہ کئی کارکرتاؤں سے بات کی پردیش میں ہر جگہ بات کی اس کی جو بڑی وجہ نکل کے آ رہی ہے جیتو پٹواری لوگوں نے کہا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بستار نیوز نہیں کہہ رہا ہے یہ اہنکار میں ہیں ان کو یہ لگتا ہے وہ جو کہیں گے وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی نیتاؤں کو جو مدی پردیش کے نیتاؤں ان کو کرنا ہوگا یہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ کارکرتا تو ٹھیک ہے جو نیتا کہے گا وہ کارکرتا کو کرنا ہوگا اب یہ دور نہیں ہے آپ کو سننا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کو بیٹھنا ہوگا آپ کو پارٹی چلانے کا انوبھاؤں نہ ہو لیکن آپ کو یہ انوبھاؤں تو ہے کہ کس طرح جو ایک جاجم پر ایک پلیٹ فارم پر سب کو بیٹھایا جائے سب کو سنا جائے تو وہ ایک بڑی بڑی دکت ہے آپ نے اس سے اوپر دلی اس طرح پر نیتاؤں کی بات کہی تو ایسا نہیں ہے جیتو پٹواری کا جو ہے راحل گاندھی جو ہے ان سے واسطہ رکھتے وابستہ ہے ان سے ان سے لگاتار کنیکٹ ہے تو سنوائی نہیں ہوتی کھرگے سے جو ہے کنیکٹیوٹی ہے ان کی سونیا گاندھی سے کنیکٹیوٹی ہے کی تو نہیں سنوائی جیسی بات نہیں ہے حالانکہ جو ہم کو مدپدیش میں وچلن دکھائی دیتا ہے وہ سیدھے سیدھے دلی میں بھی وچلن بنا ہوا ہے کون کس کی سن رہا ہے اور نہیں سن رہا ہے یہ بڑی عجیب و گریب استیتی کانگریس میں ہم کو دکھائی دیتی ہے بلکل شیام یہ تو بہت بڑا فیلئر ہے یہ 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 تو بہت بڑا فیلئر ہے شیام میں لوٹوں گا پی سی شرما ہمارے سان جڑے ہوئے ہیں کانگریس پی سی شرما جی اکشہ کانتی بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے کانگریس پارٹی کے مشکلیں بڑھتی ہوئی کیا کچھ کہیں گے شرما جی اس پر بڑھتی جنسہ پارٹی ہر طرح کے سنگے اپنا رہی ہے جب ایک مکشمنٹری کو جیل میں دو مکشمنٹریوں کو جیل میں ڈالتی ہے جی تو ایک چھوڑنا موٹا کانگریس کا کارگرسہ اس کی ساتھ تک نہیں ڈا رہا ہوں تاکہ چیت کہنا چیت کی جو منٹری جی ہوں اس نے بنی ہوئی ہے جی سندے ایڈー ای دائی تک سے ڈلانہngulo میں سخون ہو jewels جو درہ دوسر کو اس کے دن کے ہی ڈالتی سام cannons اپنے بuésسمنٹذری کوشش کر را ہوں ایک اس سствомیدیں کہ سمجھ لے ہو وہاں سے ہی نیا پرسپار 360 رہا سلسکر سے غیرار پرسپار اس کو شر circle دو platform brood reg TPEHавай Gund جی�� میں ڈالسانہ گر اور زیادہ میں طرح سمیں مطلب دیش میں بارہ سے زیادہ سیٹیں آ رہی ہیں اور سی بھی سے زیادہ سیٹیں آئیں گی اور اسیے پی سی شرما جی کیسے آئیں گی کیسے آئیں گی بارہ سے زیادہ سیٹیں آئیں گی موڈی جی کا یہ فیلیر ہو گیا یہ اسی بات کر رہے ہیں پنگل سوٹ اسی بات کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے جان جنتا کے لیے وہ بات کا جواب نہیں جا رہے ہیں دو کروڑ وہ وہ ٹھیک ہے لیکن پی سی شرما جی ایک بہت بڑا فیلیر نہیں ہے کانگریس پارٹی کے لیے سوچنے کا وشہ نہیں ہے کانگریس پارٹی کے لیے آپ کی امیدوار میں نامانکر باپس لے لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں بارہ سیٹھا جیتیں گے لیکن کیسے سمجھ ہو گئی ہے جی ایک زہر منتی جا کے مکبور مکتہ منتی کو کہتا کہ جنازہ نکر جائے گا مطلب مسیزیں مارنے کی ضرورتے رہے ہیں یہ جنازے ہم نکالیں گے مہنگائی کا بیروشگاری کا یہ ان کی اس میں لوگ آنے والے نہیں ہیں جن لوگوں کے جو ڈرگیں ہوں گے وہ وہاں جا رہے ہیں لیکن اس کے بہت دور کروڑوں کانگریس سے کار کرتا ہے جو ہر چیز کا مقابلہ کریں پی سی شرما جی آپ نے کہا کہ بی جے پی پارٹی وپکش کے مکہ منتریوں کو جیل میں ڈال رہی ہے تو آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکشہ کانتی بم پر کوئی دباؤ بنایا گیا بی جے پی باڑی کی طرف سے اس نے تو کوئی دباؤ ہوگا کوئی دباؤ ہوگا اب یہ چیزیں بات میں کھلاتا ہوگی نا یہ اب یہ دور ہو جائے گی چلیے نمشکر چلیے ٹھیک ہے پی سی شرما جی پی سی شرما جی تھے وستار نے اسے بات چیت کی ہے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ جو سرکار ہے جو سرکار ہے جو سرکار ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے اور اکشہ کانتی بم نے بھی دباؤ میں آ کر ہی ایسا کیا ہے نامانکن واپس لیا ہے یہ کہنا ہے کانگریس پارٹی کا پی سی شرما جی وستار نے اسے بات چیت کر رہے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ بات کہی ہے کہ کسی دباؤ میں آ کر اکشہ کانتی بم نے یہ قدم اٹھایا ہے موسیقی